اسلام علیکم پاکستان زندہ باد آج مجھے بتاتے ہوئے اسیس کی خوشی ضرور ہو رہی ہے کہ ایم ڈی کیٹ ڈلے ہوگا یا نہ ہوگا یہ تو ہم دیکھ لیں گے لیکن مجھے اسیس کی لازمی خوشی ہے کہ میں نے گزشتہ ڈیٹھ سے دو سالوں میں جس کمیونٹی کی بات کی جن سٹوڈنٹس کی بات کی آج ان کی بات پاکستان بھر میں ہو رہی ہے جی ہر بندہ کہہ رہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ کو باتے ہیں اسیس کا اندازہ نہیں ہے کہ ایم ڈی کیٹ کس بلا کا نام ہے یہ کس ساتھ کھاتے ہیں پی ایم ڈی سی کس ادارے کا نام ہے عام آدمی جو کہ ریڈی پہ بیٹھا ہے جو کہ بازاروں میں شاپنگ کر رہا ہے جو کہ گلی بازار میں آپ کو پھٹا ہوا نظر آئے کہ اگر آپ اسے جا کے پوچھیں پی ایم ڈی سی کا مطلب کیا ہے تو پی ایم ڈی سی کس ادارے کا نام ہے اسی طرح اگر آپ اسے پوچھیں کہ ایم ڈی کیٹ کس بلا کا نام ہے تو ان کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا لیکن آج اٹلیسٹ وہ لوگ جو کہ یوز کرتے ہیں جی ٹویٹر ان کو لازمی پتا چلا ہے اور اس سے پہلے بھی دو تین سالوں میں بہت بار ایسا ہوا کہ سٹوڈنٹس کے جانب سے ٹاپ ٹرینڈنگ کی گئی کئی کئی روز تک مجھے یاد ہے ہم نے چالیس لاکھ ٹویٹس کی تھی لیکن اس میں صرف ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس نہیں تھے اس میں میٹرک انٹر دونوں کے سٹوڈنٹس تھے اور وہ ایگزامنیشن کے حوالے سے معاملہ تھے تو جناب آج جو لاسٹ ٹائم فیگر میں نے دیکھا ہے تیس ہزار سے زائد جو ہیں وہ کوئی سوچ ہو چکی ہیں اب تک اور تیس ہزار سے زائد سٹوڈنٹس کی جانب سے اپنے مطالبہ جو ہیں وہ پی ایم ڈی سی کے سامنے رکھے گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ایم ڈی سی کو یہ سب نظر نہیں آرہا کیا پی ایم ڈی سی کی میڈیا ٹیم جن میں موجود ہیں کچھ لوگ جن کے مناب دینا مناسب نہیں سمجھتا جناب کیا وہ روزانہ کی بنات پر سکرین شوٹس خبروں کے جو ان کے حق میں لگتی ہیں یا ان کے خلاف لگتی ہیں جناب وہ تمام طرح سیچویشنز ٹرینڈز جو کہ ان کے خلاف ٹویٹ ہوتی ہے یا ان کے حق میں ہوتی ہے اس کے جناب سکرین شوٹس لے کر پریزیڈنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ ہے ہماری پرفارمنس جناب یہ ہے سیچویشنز لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں تو جناب کیا ان کو تیس ہزار سے زائد کا بناوا پاکستان بھر میں جو نمبر ون ٹاپ ٹرینڈ ہے کیا وہ نظر نہیں آرہا ان کے علمے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بچے کی ٹویٹ چاہے میں مریم کی بات کروں ساتھ کی بات کروں حسن کی بات کروں یا گلناس کی بات کروں میں ازیون کی نیم لے رہا ہوں جناب سب کے جو مطالبات ہیں سب کے جو سیچویشن ہے وہ تمام تر خودکشیاں جو کہ آپ کے کچھ کالیگز نے آپ کے کچھ فرنڈز نے آپ کے کلاس فیلوز نے آپ کے محلے داروں نے آپ کے جانے والوں نے آپ کے رشتہ داروں نے یا آپ کے عزیزوں نے کی جو کہ امریک ایٹ دینا چاہتے تھے چھوٹی سی ننی سی پیاری سی اور خوبصورا سی خواہش یہ تھی کہ میں ایم ڈی کٹ دے کر کچھ بنوں گا مام آپ کا خصوصا خواب ہوتا ہے دکٹر بنوں گا جناب دکٹر بننے کے بعد ملککوں کی خدمت کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ دکٹر لگاؤں گا وائٹ کوٹ پہنوں گا بہت بڑا اور بہت خطرناک مطالبہ تو نہیں تھا چھوٹا سا مطالبہ تھا لیکن جناب پورا جب ہوتا نظر نہیں آتا آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر اس سال نہ ہو سکا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی نیکسٹیئر میں کوشش کروں گا رپیٹ کرلوں جب نیکسٹیئر بھی پی ایم ڈی سی کی جگہ کبھی پی ایم سی آ گیا پی ایم سی کی جگہ کبھی پی ایم ڈی سی آ گیا پھر پالیسی چینج ہوں گی کبھی پتا چلا کہ جی اس سال کا جو ایم ڈی کٹ ہے وہ نیکسٹیئر ویلڈ ہوگا آپ اس لحاظ سے نیکسٹیئر کے لیے تیاری نہیں کرتے لیکن اچانک سے ایک اور نیا ادارہ نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سال آپ کو دوبارہ سے نیا ایم ڈی کٹ دینا پڑ گا کیوں کیونکہ جی پرانے ادارہ چلا گیا پرانے ادارہ کی پالیسی چلی گی پرانے ادارے کے بتائیں گے تمام طرح کمات تمام طرح ہدایت تمام طرح اصول و ضوابط چلے گے اب ہم دوبارہ سے آپ کا ایم ڈی کٹ لیں گے تو جناب ان بچوں کو دوبارہ سے اچانک سے بٹھا دی جاتا ہے پڑھنے کے جی آپ پڑھیں کیونکہ آپ کا جو پسلے سال کا ایم ڈی کٹ تھا جس میں آپ کے ایک سو اٹھتر یا ایک سو بانوی یا دو سو دس میں سے دو سو دس غالباً ٹوٹل مریت میں ہوتے ہیں نمبر تھے جناب ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے بکرانے ادارہ کیا تھا اچھا اب یہ بھی ہو رہا ہے اب مجدہ سیچوشن کیا ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ سب کی جانب سے مجھے بھی اپروچ کیا جا رہا ہے بار بار اور کہا جا رہا ہے میں اب تک کوئی خاص بات اس حوالے سے نہیں کی پہلے بھی ہم نے الحمدلللہ کوشش کی کامیابی سے ہم نے اپنا معاملہ خصوصاً میں تانکیو بولنا چاہوں گا مجھے اسیز کی بڑی خوشی ہے میری تین سے چار گھنٹے کی تفصیلین سے ملاقات ہوئی اور میری غالباً فرس ملاقات تھی اور میں حیران ہو گیا میں آپ کو اسیز کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو جنرلسٹ ہوتے ہیں ہم خود کو سمجھتے ہیں ہمارے ڈائریک کنیکشنز ہیں ہمارے خود کے جناب روابت ہیں ہمیں پرائم نیسٹر جانتا ہے ہمیں بزراء جانتے ہیں ہمیں سینٹرز جانتے ہیں ہمیں ہر بندہ جانتا ہے لیکن یقین مانیے کہ آپ لوگوں کو بھی سب لوگ جانتے ہیں کیوں کس طرح میں یہ بات کس طرح کر رہا ہوں دعویٰ کیس طرح کر رہا ہوں جناب ہوا یہ کہ جب لاسٹ موومنٹ ہم چلا رہے تھے امڈیک ایڈلے کے حوالے سے مجھے میرے افیشل نمبر پر یعنی کیمنبیودو.com کو جو افیشل نمبر ہے یہ نمبر نوٹ بھی کر لیجیے آپ سب کے بات سونا چاہئے اگر آپ لوگ کوئی پروٹس کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی سیچوشن ہے تو آپ لوگ مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں وہ جو ویب سائٹ ہے وہ میں نے اپنی جیب سے ہزاروں روپے لگا کے بنائی ہی اپنی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان چونکہ ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ شکوہ نہ کریں شکایت نہ کریں روئے نہ بعد میں کسی نے بتایا نہیں ہمیں پولٹیکل خبریں سنا کر ہمیں سارا دن صدیق جانم ریاض خان اور جناب پتہ نہیں کون کون سنا بچہ اور باقی سب لوگ وہ بتاتے تھے جی خان صاحب یہ کر رہے ہیں میاں صاحب یہ کر رہے ہیں سرداری صاحب یہ کر رہے ہیں آج پیشی ہے یہ جاجنے کے مارکستین ہیں یہ ہوا بے وکوف بناتے رہے ٹائمز آ کرتے رہے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کے لیے یہ مماکہ موجود ہیں یہ سکولرشپ ہیں یہ آپ کے لیے جناب جاب ہیں یہ آپ کے لیے کوئسز ہیں اگر آپ کر لیں تو لاکھ اربی کی جاب کر سکتے ہیں تو جناب میں نے بیڑا انشاءاللہ اٹھا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو میں نے اس گند پولٹیکس سے دور کر کے ان کے کریئر کے حوالے سے بات کرنا اسے کھانا ہے اور ان کے کریئر کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو جناب ہوا یہ مجھے آپ کی پاور کا انتازہ اس طرح سے ہوا کہ جناب یہ جو میری ویب سیٹ کا اوفیشل نمبر ہے جناب اس پر مجھے ویٹس ایپ ایک کال آتی ہے ایک صاحب کی اور میں جب ان کے ڈی پی دیکھتا ہوں تو وہ جو صاحب ہیں وہ خوبصورت نوجوان ہیں جو کہ چیرمن سینٹ سے حلف لے رہے ہیں جب میں نے کال اٹھائی ہو تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہلو تو ان کا انتاز مجھے لگا کہ he is somebody he is not a kid making joke making fun تو مجھے پہلے یہ لگا تھا کہ he is somebody جو کہ ڈی پی ان کے لگا کے مجھے کال کر رہے ہیں جناب جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی نہ صرف بٹ بات کر رہے ہیں میں کہ جی میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے مجھے اگر کوئی کال کر کے پوچھتا ہے تو وہ پوچھتے جی آپ capital tv سے بات کر رہے ہیں یا public news سے بات کر رہے ہیں جو کہ ظاہر میری main jobs ہیں لیکن جناب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ mnbeardu.com سے بات کر رہے ہیں میں کہ جی میں بات کر رہا ہوں تو جناب میں نے بتا جی میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا نمبر ملا ہے تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹس کے issues کے حوالے سے مجھے انہوں نے بلایا پی ایم ڈی سی کے معاملے کو لے کر جناب سینٹ میں اور میری کوئی چار گھنٹے کی ملاقات ان سے رہی انتہائی شریف النفس انتہائی درد والے انتہائی فکر مندہ آپ سب کے بارے میں اور جناب ان کی کاوشیں تھیں اگر آپ credit کے بارے میں پوچھیں تین چار شخصیات تھی میں آمنی لینا چاہوں گا جنہوں نے آخری بال پر جب آپ کو چھے سکوٹ چاہیے تھا تو انہوں نے چھکا مار رہا ہے جناب وہ چھکا کیچ پنی ہو اور پاکستان جو ہے سٹوڈنٹس میں جیتے ہیں تو جناب credit ان کو تھانکو ان کو لیکن اب situation یہ ہے کہ جناب اب دوبارہ سے امیر کے جاری ہے اور مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے انمارالحاق کارکٹ صاحب جو کہ ہمارے کےٹر کے پرائم نیسٹر ہے ان سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو بتائیں بچوں کا درد ان کو بتائیں کہ بچے کس قرب کا شکار ہے بچوں کو جناب کس قرب situation خراب جو ہے ان کے لیے ہو گئی ہے suicide attempts بھی ہوئی ہیں نقصانات ہیں بچے ذہنی depression میں جا چکے ہیں دو دن دیکھ گئے ہیں ابھی تک division باقی ہے there's so many things to do لیکن بچے مزید مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی امیر کے دلے ہو دیکھیں اب ہوا کیا ایک تو ہم نے جو آپ دیکھئے جو امیر بیوڈو ڈاٹ کام کا ٹویٹر پیج ہے وہاں پر ہم نے ایک سروی کروایا بچوں سے پوچھا کہ کتنے پرسنٹ بچے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بالکل بھی جو امیڈی کیٹ دلے نہیں ہونا چاہیے کتنے پرسنٹ بچے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ امیڈی کیٹ دلے ہونا چاہیے اور کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دلے ہونا چاہیے تو جناب وہاں پر اراؤنڈ امیڈی کیٹ دیکھیں کہ سکسٹی پرسنٹ کے قریب جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دلے ہونا چاہیے باقی فورٹی پرسنٹ ہے ایسے ہیں جن میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ بالکل دلے نہیں ہونا چاہیے اور کچھ کا کہنا ہے کہ دلے نہیں ہونا چاہیے اب جناب معاملہ یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پر اب تک کوئی پندرہ سو دو ہزار بچہ جو ہے وہ ووڈ کاسٹ کر چکا ہے اور میں نے آپ بتایا تھا کہ پی ام بی سی بھی ظاہر ہے میرے پیچ کو فالو کرتے وہ بھی اس پول کو مونیٹر کر رہے ہیں ان سے جناب میرا جو رابطہ ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لاس ٹائم بھی جب بچوں نے ٹاپ ٹرنڈز چلائے بچوں نے اپروچ کیا ڈاپٹی چیئرمن تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے تھے اس کے باوجود ہم نے بچوں کی بات ماند کی یہ میں موقع بتا رہا ہوں آپ کو پی ام بی سی حکام کا انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے تھے تمام تر پنجاب کے پی سیند بلوچستان ایج اکی جی بی اس کے ساتھ ساتھ فوراں جو یونسیز موجود ہیں وہاں پر بھی انتظامات مکمل ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے بچوں کی خاطر ایم ڈی کٹ کو ڈلے کیا اب جب ہم نے دس تاریخ تک ان کو تاخیر کی ان کی خاطر لیکن دوبارہ سے ان کا مطالبہ نہیں اٹھ گیا اور وہ مطالبہ تب نہیں کیا گیا جب یہ کہا گیا کہ ہم ڈلے کر رہے ہیں تب نہیں کہا گیا کہ ہمیں چودہ روز کا ڈلے نہیں چاہیئے ہمیں اٹھائیس روز کا چاہیئے یا اکمام کر چاہیئے لیکن تب they were happy لیکن جناب اب دوبارہ سے جب ہم نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں دوبارہ سے ہم نے تمام تر چیئرز کا یو نو ٹیبلز کا کمپیٹرائز سسٹم شیٹس سٹاف کی ڈیوٹیاں سب کچھ ہم کر چکے ہیں دوبارہ سے جناب ایک مطالبہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے ایم ڈی کٹ کو ڈلے کیا جائے اب جناب سیچویشن یہ ہے کہ ایم ڈی کٹ کے ڈلے کے حوالے سے مجھے جو میں نے کوشش کی ہے پی ایم سے کانٹیک کرنے کی ہمارا نیا نے رابطہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا پسلی دفعہ تھا وہ نئے پی ایم بنے تھے جناب جب آپ نئے پی ایم بنتے ہیں تو اس سے بہلے تو وہ سینیٹر تھے اور خاصے متحرک تھے نوجوانوں کے اشیوز کے حوالے سے لیکن چونکہ وہ پی ایم بن چکے ہیں پراپر اور جناب ان کی مصروف شاد میں اضافہ ہو چکے تو ہی اس نوٹ آویلی بل یعنی کہ ڈونٹ ایون تھنک کہ ہی ویل ٹیک یور کال آن ہز فون اور ہی ویل ریسپونڈ یور کالز ڈاٹی اور میکنٹو ہز فون ٹھیک ہے جو نمبر ایک ان کا ظاہرہ سب کے پاس ہے ڈونٹ ایون تھنک ان کا ملٹری سیکٹری ہے ان کا بکارہ سٹاف ہے لمبا چھوڑا جو کہ ان کی کالز کو رسپونس کر رہا ہے پہلی چیز دوسرا ڈاپٹی چیئرمن سینٹ کے حوالے سے میری ان سے کل بھی بات ہوئی کل بھی وہ پی ایم ڈی سی گئے آپ کی خاطر اور انتالیس منٹ کچھ بچوں سے ان کی جو کال ہی سکیجول کروائی گئی تھی انتالیس منٹ انہوں نے بچوں سے بات کی اتنا دکھ درد سنایا ان کو تو جناب اب سیچویشن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں اگر ایک پرسنٹ بھی چانسز ہوں تو اس کو میں دس پرسنٹ بتا دیتا ہوں کہ میں ام اپوزیٹیو پرسن تو ای بلیو کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا لیکن جناب دھیان سے سننیجیے پروٹس کے بارے میں کہا گیا زیرو پوائنٹ پر پروٹسٹ ہوگا آئی تنک نہ ہی مجھے ظاہرے کسی نے کال کر کے اس طرح سے موٹیشن دیا جناب اب معاملہ یہ ہے کہ آپ پروٹسٹ کرنا چاہتے ہیں نیسٹنٹ پریس کلک کے سامنے آپ پروٹسٹ کرنا چاہتے ہیں ڈی چوک آپ پروٹسٹ کرنا چاہتے ہیں فیضاباد آپ پروٹسٹ کرنا چاہتے ہیں لاہور میں کراچی میں ملتان میں جہاں بھی میری جو بات ہوئی ہے پی ایمڈی سیو حکام سے ان کا بڑا سخت موقف ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ اس بار جو ہے وہ ایمڈی کیٹ جو گیون سکیجول ہے بڑا غور سے سننیجیے جو گیون سکیجول ہے کہ ان کے ٹین تھ آف سپتمبر ٹب ہوگا اور بچوں کو یہ پیغام دیجئے کہ جو ایک دو دن رہ گئے ہیں آپ جناب تیاری کریں بھرپور تیاری کریں ٹیسٹ شاید بہت مشکل نہیں ہوگا لیکن آپ تیاری کریں گے تو شاید آپ کوالیفائی کر پائیں گے اگر آپ تیاری نہیں کریں گے جناب پروٹس کرتے رہیں گے ان کو یہ بھی لگتا ہے ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک لاکھ سی ہزار سوڈنٹس نے جناب انرول کیا ہے اور جو ٹویٹر پہ بچے ہیں جو کہ ٹویٹس کر رہے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ دو ہزار کے قریب ہے اس سے ایک بھی زیادہ نہیں ہے یہ ان کا خیال ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پول ہو رہا ہے اس میں بھی اب تک بارہ پندرہ سو سٹوڈنٹس نے وہ ووٹ کی ہے اچھا میں نے ان کو کہا بھائی آپ ہی ٹوپ ٹرینڈ نہیں دیکھا اس میں سنتیس ہزار لوگوں نے ٹویٹس کی انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہزار سا ٹویٹس کر رہے ہیں تو کس طرح پتا چلے گا کہ ٹوٹل سنتیس ہزارہ ہزار ہیں یہ کتنے ہیں تو دیسیز تینگ معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کا اس بار بڑا سخت موقف ہے اور ان کا کہنے کہ اس بار کسی صورت ایم لکی ایڈلیل نہیں ہوگا یہ میں پیغام آپ کو اس لیے دے رہوں کیونکہ میں شاہر آپ کو یہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے بڑا سخت موقف اپنائے رکھا جب میکٹرک انٹرمیڈر کے اگزامز کے حوالے سے تھا اور میں کوئی کہتا رہا کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا آپ کی جانب سے کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا لیکن میں نے وہ بتایا جو سچ تھا میں نے وہ بتایا جو حق تھا میں نے وہ بتایا جو کہ آپ کے لیے بہتر تھا آپ لوگ مجھے پسند کریں یا نہ کریں لیکن میں ایک قسم کھائی ہے کہ نوجوان کے بھلے کی بات کرنی اس کی بہتری کی بات کرنی اس کے فیوچر کی بات کرنی تک کہ کل جب اس کو احساس ہوگا کہ وہ سمبڈی جو بڑے بھائی کی طرح باپ کی طرح ہمیں گائیڈ کرتا تھا ہم نے ان کی معنی سنی اور جناب اس پر عمل کیا اور آج ہم کچھ بن گئے ہیں تو انشاءاللہ تب وہ یہ کے نام میلے دعا کرے گا تو جناب سیچویشن یہ ہے آپ کو تیاری کرنی بڑے گی یہ ویڈیو جو ہے وہ آخری پیغام ہوگا اس حوالے سے ڈاکٹر زیشان نور ملک جو ہیں فورم میڈیکل گریڈوئٹس کے پریزیڈنٹ ان کی جو پیٹرنر چیف ہیں انہوں نے بھی کوشش کی باقی بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی پی ایم بی سی کو قائل کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر چیئرمنٹ سینلٹ بار بار کہہ رہا ہوں میزہ محمدہ فرید دیل کی خاص کوشش رہی ایم این اے زہرہ ودود فاطمی چونکہ ایکس ایم این اے اور وہ ابھی گورنمنٹ میں نہیں ہے تو وہ اس طرح سے آپ کے پرگام آگے کنچا نہیں سکیں لیکن انہوں نے بھی ظاہرے کوشش کی تو جناب آپ کو پڑھنا پڑے گا میں نے یہ نیا پوڈکاسٹ آپ کے سامنے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پیسے لگائیں وہ صرف اس لیے کہ آپ کو روزانہ کی بنان پر بتا سکوں کہ بھائی ایک لاکھ اناسی ہزار لوگ ہوا آپ لوگ اس میں سے اب بیس ہزار جو ہیں ان کا پاکستان میڈیکل میڈمیشن ہو جائے گا ٹیڑھ لاکھ سے زائد ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب بچے ایسے ہیں جو جناب دوبارہ سے مایوس ہو کے رہ جائیں گے جو کہ آپ کر سکتے ہیں یقین مانی یقین مانی یقین مانی میں آپ کو ڈسکارج نہیں کنا چاہتا لیکن میرے پاس ایک لمبی فریشت ہے میرے دوست ایٹی پرسنٹ ڈاکٹرز ہیں یقین مانی انیمپلوئیمنٹ بہت زیادہ ہے میرے کل مہمان اسی ڈرانگ روم میں چار ڈاکٹرز میرے مہمان تھے جس میں سے ایک ایمپلوئیڈ تھا تین انیمپلوئیڈ تھے ٹھیک ہے جی اور وہ یہ ویڈیو سن رہے ہوں تین انیمپلوئیڈ تھے اور دو دو تین سال انیمپلوئیڈ تھے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے ٹویٹر سے چار چار پانچ پانچ لاکھ رپین کماری آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے آسٹریلیا میں کرنڈا میں شوڈن میں نوروی میں بیلجی میں جرمنی میں یوکے میں امریکہ جا چکے جناب گھر پانچ مل لے تھا اب دو کنال کا گھر ہے ابا جی کو جناب فورچن نے لے دی 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 بی بی کو نے جیولیری گفت کیا جناب آئیفون بہین رکھا ہے کیوں کہ وہاں پر آپ کی محنت کو اکنالجز کیا جاتے پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں آپ کو بتا یہ کیا رہے ہے یقین بانی ہے کہ پاکستان میں جو سیچویشن ہے جو سب سے بہترین حل ہے وہ میں بتا چکے ہوں ٹوئیٹ کے درور اور انہیں تین چیزوں پر میں کام کر گا یا تو جناب انٹرمیڈیٹ آپ کا ہو لگوں یا جناب آپ سکولرشپ کے لئے پلائے کریں دوسرا جناب آپ پاکستان میں جائیں گے تو آپ کی برت ہوگی تیس جناب ہے چوتہ ہے مین وائل ساتھ ساتھ سکھلز سیکھلی جی جس مجلومیڈا مارکٹنگ ہے باقی کورس ہیں شورٹ ان کو سیکھئے پیسے بنائیں لیکن خیال رکھیں اس ویڈیو کے بعد پڑھنا شروع کر دیجئے دن رات پڑھ دو سے تین دو دن غالبا رہ چکے ہوں گے جناب آپ یاد رکھ رکھ جو کام یاب ہو جائے پیپر میں وہ بھی کہیں کہیں پہنچ جائے گا جو ناکام رہے گا وہ بھی حقیق کی طور ناکام موسیقی